بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات دورہ مضامین قرآن میں آج چوبیس میں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے چوبیس میں پارے کے آغاز میں انسانوں کے کردار کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں دو کردار ہیں پہلا کردار اس بدبخت بد اقبال بد نصیب انسان کا ہے جو اللہ کے ساتھ چھوٹ منصوب کرتا ہے اور حق بات کو سچی بات کو جھٹلاتا ہے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس کے برعکس وہ انسان ہے جو ہمیشہ حق بیان کرتا ہے اور جب بھی اس کے سامنے حق آ جائے وہ نہ صرف اسے قبول کرتا ہے بلکہ اس حق کا ساتھ دیتا ہے تو ایسے سادت مند جو ہیں وہی متقی ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں صرف صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہی نہیں بلکہ بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور جو انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے اس کا بہتری نجر عطا فرمائے گا اور ہر وہ نعمت فرام کی جائے گی کہ جس کی یہ لوگ خواہش کریں گے اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں نیند کا مضمون ہے نیند اور موت کا فرق بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو عارضی موت بنایا ہے اور یہ فرمایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی نہیں بلکہ ایک لمبی مدت کے لئے قبض کر لی جاتی ہے اور نیند کی حالت میں وقتی طور پر نکال لی جاتی ہے پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح واپس نہیں کی جاتی اور جس کا ابھی وقت نہ آیا ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے اور وہ بیدار ہو جاتا ہے جاگ جاتا ہے تو جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لئے اس میں یقیناً درس عبرت اور مطاعِ نصیحت موجود ہے آیت نمبر انچاس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کو مدد کے لئے پکارتا ہے اور جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے اور اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کے حصول کو اپنی صلاحیت اور اپنی ہی تدویر کا نتیجہ قرار دے کر اللہ کی ناشکری کر دیتا ہے اللہ کی ناشکری پر ہوتا رہتا ہے مصر صلی اللہ کی ناشکری کرتا ہے اب ماضی میں بھی انسانوں کی یہی عادت رہی ہے اور انہیں پھر اس کی سزا بھی ملی اور آج کا انسان اس فقط جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں دو آزار چوبیس چوبیس ہوا روزہ ماہ رمضانِ کریم چودہ سو پینتالیس ہجری آج کا انسان بھی اس بیماری کا شکار ہے تو اگر یہ لوگ اپنی ناشکری کی سرکت سے باز نہ آئے تو پھر انہیں بھی عذاب کا سامنا کر رہا پڑ سکتا ہے آیت نمبر 53 میں جو مضمون ہے وہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان کا بیان کہ وہ خطاکاروں مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت کا اور پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور خود ہی انہیں توبہ اور اپنی طرف رجوع کرنے یعنی رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل و دماغ میں امید و بیم یعنی امید اور خوف دونوں امید و بیم کا چراغ روشن کرتا ہے تو اسی حوالے سے پھر اپنے عبیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گناہگاروں کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئی ہے یہ کلوایا کہ اے مابو آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے یعنی جو اللہ کی راہ سے پٹک چکا ہے اسے یہ امید دلائی گئی ہے کہ سچی توبہ کے ذریعے اب بھی واپسی کا راستہ باقی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ کافروں کو مختلف گروپس کی شکل میں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں ان کو بڑے ہی توہین آمیز انداز میں ویلکم کہا جائے گا جبکہ اہل ایمان کو عزت اور اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جائے گا اور وہاں ان کا استقبال بڑے ہی عزاز اور نہایت عز و اکرام کے ساتھ ہوگا اور وہ اپنے آمال اور پھر اس معال یعنی اس نتیجہ پر فخر کرنے اور اترانے کی بجائے اللہ کی حمد میں اللہ کی تعریف میں مشغول ہوں گے رتب اللسان ہوں گے اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے تو اس سورت میں اس سورت کا دوسرا نام غافر بھی ہے اس سورت میں ایک مرد مومن کی سچائی بے باقی اور حق گوئی کا ذکر ہے نیز اللہ تعالیٰ کے لیے غافر یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا کی صفت کا اس میں اطلاق کیا گیا ہے تو اس مناسبت سے اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اور سورہ غافر بھی کہہ دیے جاتا ہے آغاز عروف مقتعات سے ہوا ہے حامیم تو ایسی سورتوں کی تعداد قرآن کریم میں ساتھ ہے جن کے حامیم سے جو شروع ہو رہی ہیں تو حوامیم سبعہ یا آل حامیم بھی ان کو کہہ دیتے ہیں تو ان سورتوں کی جو ترتیب نزولی ہے اور جو ترتیب تلاوت ہے تو وہ دونوں برابر ہیں یعنی جس ترتیب سے یہ قرآن مجید میں موجود ہیں اسی ترتیب سے یہ نازل بھی ہوئی ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے یعنی جو سورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں اب اس سورت کی ابتدا میں جو موضوع اور مضمون ہے وہ ہے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی موجودہ قرآن مجید کا بیان یعنی کئی صدیوں گزر جانے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا یہ کامل گواہ ہے اور پھر اللہ کے جو علوم و معارف ہیں ان پر کوئی کونگی کوئی یعنی کہ پرانا پن اور قدمت کا اثر نہیں ہوتا آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے اور قیامت کی صبح تک یہ زندہ اور نیا اور تازہ کلامی ہوگا اب یہ جو سائنس کی ترقیوں ہیں اور جو جدید تحقیقات ہیں وہ سب کی سب اسی قرآن مجید کی جو بیان کردہ حقائق ہیں انہی کی تصدیق کرتی جا رہی ہے انسان جیسے جیسے ترقی کے زینے تیہ کرتا جائے گا تو تیسے تیسے قرآن میں اس کو رانوائی اور پیشوائی مجسر آئے گی آگے جی آیت نمبر ساتھ میں یہ مضمون ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اس کے گرد ہیں آس پاس ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے ہر چیز کو محیط ہے چنانچہ جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے توبہ گزار بندوں کے لیے بلکہ ان کے نیک آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگ دے رہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ جو اسلوب ہے جو پچھلے پاروں میں چلا آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے سمات کیا ہے کہ ترغیب اور ترہیب یعنی رغبت دلانا دلچسپی بڑھانا کسی کام میں یا کسی کام سے ڈرانا یہ قرآن کا اسلوب ہے خاص اسلوب ہے تو جنت کے بعد دوزخ کا ذکر ہوتا ہے اور اہل ایمان کے ذکر کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہاں بھی پہلے نیکوں کا ذکر کر کے اس اسلوب کو اپنایا گیا اور پھر کفار اور فجار جو ہیں ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے جہنم کے اندر اپنے گناہوں کا بھی اطراف کریں گے مگر یہ ہے کہ جہنم سے پھر چھٹکارے کا ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوگا اس وقت کا جو اطراف ہے وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا قیامت کا دن دراصل بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہوگا اور آج کے دن ہر شخص کو اس کے نیک یا بدعمل کا بدلہ بغیر کسی ظلم بغیر کسی ذاتی کے پورا پورا مل کر رہے گا اور وہاں یہ جو ظالم لوگ ہوں گے ان کا کوئی حمایتی کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں وہ خوب جانتا ہے اب آگے جو مضمون ہے کہ فرون اور حامان اور قارون جو اقتدارِ عالی اور انتظامیاں اور سرمایہ داری اور سرمایہ کاری کے نمائندے ہیں ان کے مقابلے میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات اور ہمارے موجزات کے ساتھ مبوس ہوئے تو ان کو ان لوگوں نے ماز اللہ جادوگر اور چھوٹا قرار دیا پھر اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو پہلے گزر چکے ہیں مزید انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ دراصل لوگوں کا دین بگاڑ رہا ہے اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے اس لیے ہم اس کے خلاف یہ اقتامات کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب گی فیرون کا یا جو اس کے خاندان کا ایک باعثر مرد مومن یعنی خفیہ طور پر وہ مشرف با اسلام ہو چکا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور یہ جو مسلطیں ہیں لسانی، قومی، سیاسی تمام مسلطوں کو بالائے تاک رکھ کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا واضح اعلان کر دیا اور باباں کے دہل یہ کہا کہ کیا تمہیں ایک ایسے شخص کے قتل کے در پہ وہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن موجزات پہ لے کر آیا لیکن فیرون کی بدبخت تھا تو وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے اس سے کم درجہ کی کوئی بات قابل قبول نہ ہوگی خواتین و حضرات آج بھی اس دوہزار چوبیس میں جسے نام نہاں ترقی کا دور کہا جاتا ہے آج بھی جو بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہیں ان کا مزاج ہمارے سامنے ہیں وہ اپنے موں سے نکلی ہر بات کو ہر فاخر سمجھتے ہیں اس وقت پوری انسانیت جو ہے پوری دنیا جو ہے ایسی ڈکٹیٹر جو ہیں ان کے نرغے میں پھنسی ہوئی ہے خودسار اور متقبر حکمران مسلط ہیں اپنے آپ کو اکرے کل سمجھتے ہیں اور بڑے سے بڑے فقی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اچھا اب وہ جو مرد مومن تھا وہ بڑی بہترین انداز میں حقائق بیان کرتا رہا پھر بولا کہ اے میری قوم ذرا سوچو کہ آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے لگن اگر ابھی اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں کون بچائے گا اپنی گفتگو کے آخر میں اس نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا کہ اے قوم تم آج تو میری بات نہیں مان رہے ہو لیکن انقریب میری باتیں تمہیں یاد آیں گی پر اس وقت کی ندامت تمہیں تمہارے کام نہ آ سکے گی میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالی نے اس شخص کو ظلم اس ستم سے بچا کر فرعون اور اس کے تمام اللہ علشقر کو بتری نظام میں مبتلا کر دیا جیسے کہ پہلے بھی اس کا بیان گزر چکایا پھر قیامت کے دن مجرموں کا بامی جگڑا اپنے جرائم کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی مضمون حرکت کا مضمون بیان ہوا کہ وہ ایک آتھ دن کے لیے ہی جہنم کے عذاب میں تخفیف کی درخواست کریں گے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی یعنی ظالم جتنا بھی عذر کریں گے جتنی بھی معذرت کریں گے وہ کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوگا ان کے لیے بس لانت ہی ہے اور وہ برا گاری ہے برا ٹھکا نہیں ہے اب اگر انسان یہ جو خارجی کائنات ہے جو جو مناظر ہیں ان میں غور فکر کے بجائے صرف اپنی تخلیق پر غور خود کرے اور ڈپت میں جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے کیونکہ ہر انسان اپنی تخلیق میں اپنی پیدائش میں اپنی کرییشن میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو ان میں سے ہر مرلہ ہی بڑا عجیب اور بڑا ہی آرانکن ہوتا ہے بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے پھر نطفہ پھر جمع ہوا خون پھر گوشت کی بوٹی پھر ہڈیاں پھر ڈھانچا پھر جان پھر عقل پھر سما پھر سننے کی طاقت پھر بسر پھر پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال خون کی گردش دل کی حرکت اور ہڈیوں کے تین سو ساٹھ جوڑ وغیرہ تو یہ پھر یعنی پھر جب پیداش ہوئی چکتی ہے تو کتنا ہی کمزور ہوتا ہے کتنا ہی آجز ہوتا ہے نہ بولنے کی طاقت ہے نہ اسے کچھ تمیز ہے کوئی پتہ نہیں کیا کھانا ہے کیا پینہ ہے تو پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے عقل عطا فرماتا ہے فہم اور فراست عطا فرماتا ہے قوت اور ادراک عطا فرماتا ہے اور دماغ اور خیلت سے نوازتا ہے پھر بچپن کے بعد جوانی کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے وہ جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے کرتے کرتے اسے جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو بڑاپا اسے آ لیتا ہے پھر بڑاپے میں ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا نظر بھی کمزور اکل و دماغ میں بھی خلل آزا میں بھی زوف اور کمزوری حواس میں بھی تعطل چلنے پھرنے اور رکھنے بیٹھنے سے آجز یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے بہت بھی پھر اس کی یعنی تخلیق کے مرائل میں سے ایک مرالہ ہے کیونکہ موت کے بعد پر دوبارہ زندگی اسے دی جاتی ہے تاکہ اس کی جو بکیہ مراحل ہیں وہ تیہ ہوں تو ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں اللہ کی وہ واضح اور زندہ نشانیاں تو دوسری طرف جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں چھگڑا کرنے والے جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئی ہیں اور نطفہ سے بڑا پیتاک اور موت سے پھرکن مراحل سے گزرتے ہیں تو کون ہے وہ جو انسان مراحل کی نگرانی کرتا ہے اس کے بعد جی آیت نمبر ستتر سیونٹی سیونٹ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں لیکن بعض کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے تو سورہ اہود کی آیت نمبر ایک سو بیس میں فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام کے عوال بتا دیے گئے تھے قرآن میں جن انبیاء اکرام کے نام بتا دیے گئے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا فرزین ہے اور دیگر انبیاء جو ہیں ان پر تعداد کے تأیون کے بغیر یعنی مطلب ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی اللہ کے علم میں کیونکہ تعداد تو ظاہر ہے اب کچھ کہہ دیتے ہیں ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار دو لاکھ چوبیس ہزار یا تین لاکھ چوبیس ہزار مختلف روایتیں ہیں مشہور روایت تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کی ہے لیکن ہم تعداد کے تأیون کے بغیر کہ جو حقیقی ان کی تعداد ہے وہ اللہ کے علم میں ہے ان سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے اس کے بعد جی سورہ فصلت سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے تو اس میں سجدہ بھی ہے تو پھر سجدہ تلاوت آ جانے کو وجہ سے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں تو اس سورت کا آغاز بھی قرآن مجید پہلا مضمون یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ رحمان اور رحیم کا کلام ہونے کی خبر کے ساتھ پہلا مضمون ہے کہ قرآن کریم اس رحمان اور رحیم کا کلام ہے پھر آیت نمبر پانچ میں جو مضمون ہے وہ کفار کی انتہائی سرکشی کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہمارے دلوں پر تو اس پر پردے پڑے ہوئی ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ آئے لے ہیں تو نتیجہ تن نہ ہم آپ کی دعوت سمجھتے ہیں نہ سنتے اور نہ ہی آپ کو دیکھ پاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی حق قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تو مشرقین کے اس یعوہ گوئی اور اس کیا کہیں مطلب ہے بدگوئی اور بے تکی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کریم کو کم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بے ست کا مقصد بتائیے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہاری طرح انسان ہوں لیکن یاد رکھنا اللہ نے مجھے وحی اور رسالت کے ذریعے خصوصی درجہ اور خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ کائنات کی تخلیق اور پھر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت اور اس کی جلالت کا ذکر ہے لیکن ان کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کے قومیں ایمان نہیں لاتی اور قادر و قیوم پروردگار کے حضور سجود نحاز کا اتمام نہیں کرتی اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کا جو مضمون ہے وہ قوم آدھ اور قوم سموت کی تاریخ سے درد سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ان کے پاس توحید کا پیغام لے کر رسول آتے رہے قوم آدھ کو حیرت انگیز جسمانی قوت اتا کی گئی مطلب ہے کہ وہ ایسے تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت اور طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر بجا لاتے لیکن وہ کمانڈ میں مبتلا ہو گئے اور بہتی فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا دنیا میں اور کوئی نہیں تو اس ہماکت اور اس نادانی کے جواب میں فرمایا گیا کہ کیا تم اپنے اس خالق اور مالک کو بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہاری طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قوت کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے شدید آن دی ان پر مسلط کر کے ان کو تباہ ورباد کر کے رکھ دیا تو یہی حال قوم سمود کا ہوا اپنی عیاشیوں میں جب وہ دھت تھے تو وہاں زلت آمیز قڑک سے دو چار کر کے ان کو اللہ نے لوحہ استی سے بالکل حرف غلط کی طرح مٹا دیا آیت نمبر انیس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جائے جائے گا تو جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو پھر ان کے کان آنکھیں اور ان کی جو بڑی ہے یعنی جلدیں ہیں وہ سارے آپ پورا جسم ہی سمجھ لیں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے یہ سارے آزا تو کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے یعنی اپنے بڑی سے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی تو پھر ان کے جو جتنے بھی جبارے اور آزا ہے ہاتھ پاؤں گے وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے قوتِ گویای اتا کی یعنی بولنے کی قوت اسی نے اتا کی ہے جس نے تمہاری زبان کو بولنا سکھایا تو اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور پھر انجام کار آخر کار اسی کے جانب دوں میں لٹائے جاؤ گے اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس کا مضمون یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس کو ماننے کے بعد مکمل ایمان لانے کے بعد استحقامت کا مظہارہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لئے فرشتیں نازلوں اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنجو ملال اور اس جنت کی بشارت سنو جس سے تمہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا پھر انہیں یہ بتا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لئے جنت میں زیافت اور مہمانی کا اتمام فرمایا ہے اب وہ من چاہیے من بھاوری زندگی گزاریں اور وہاں جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے تو انہیں ہاں ہر وقت دستیاب ہوگی آیت نمبر چوبیس ٹونٹی فور میں جو کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے تم ہمیشہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوش کرو تو اس کے نتیجے میں پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارا مخالف تمہارا سرگرم اور پرجوش دوست بن جائے گا یعنی تم اس کی بدی کا جواب جب نیکی سے دو گے آیت نمبر اونتالیس ٹھرٹی نائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دن رات اور سورج چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو انہیں سجدہ کرنے کے بجائے تم اسے سجدہ کرو جس نے چاند سورج کو پیدا کیا ہے پھر بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین بھی اللہ کی نشانی ہے کہ جیسے ہی پانی برستا ہے تو وہ لہلہانے لگتی ہے نشو نموہ پانے لگ جاتی ہے تو جس ذات نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اس پارے کے 24 پارے کے آخر میں آخری جو مضمون ہے ایک ذابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لئے ہی کرتا ہے اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا اللہ تعالی پروردگار عالم کبھی بندوں پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں فرماتا تو یہ 24 پارے کے مضامین تھے جی جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے اختتام بزیر ہوئے اللہ تعالی ہمیں تفاہم قرآن اور پھر عمل بالقرآن کی توفیق خاص ارزانی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی